نمسکر آپ دیکھ رہے نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک بڑے خبر آپ کو بتا دیں پردھان منتری نرندر موڈی گجرات کے دورے پر ہیں اور وہاں انہوں نے سکوبا ڈائیونگ کی ہے دوارکہ کے تٹ پر پی ایم کا انوکہ انداز دیکھنے کو ملا ہے پی ایم موڈی نے سمندر میں ناو سے گشت بھی لگائی ہے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کو آپ دیکھ سکتے ہیں سکوبا ڈائیونگ پردھان منتری نرندر موڈی نے کیا یہ تصویریں سوشل میڈیا پر اب وائرل بھی ہو رہی ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی تو پہلے لکش دویپ اور اب پردھان منتری نرندر موڈی نے گجرات کے دوارکہ میں سکوبا ڈائیونگ کی ہے اس دوران ان کی سرکشہ میں بھارتی ہے نو سینہ کی ادھکاری تینات رہے پردھان منتری نے دوارکہ میں ٹوریزم اور ایڈونچر سپورٹس کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے سکوبا ڈائیونگ کی ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری نریندر مودی کا ایک الگ انداز دوارکہ میں دیکھنے کو ملا سکوبا ڈائیونگ کی یہ تصویریں تو اس سمیں پردھان منتری نریندر مودی دوارکہ میں بول رہے ہیں آپ کو سنواتے منو من انبھو کر رہا تھا میں نے وہاں بھگوان سری کشن کو دوارکہ دیش کو پردام کیا انہیں نمن کیا میں اپنے ساتھ مور پنکھ بھی لے کر گیا تھا جسے میں نے پردھو کرشن کا سمارن کرتے ہوئے وہاں ارپیت کیا میرے لیے کئی ورشوں سے جب میں نے پورا تطو بیدوں سے یہ جانا تھا تو ایک بہت بہت بڑی جگیا ساتھی من کرتا تھا کبھی نہ کبھی سمندر کے بھیتر جاؤں گا اور اس دوارکہ نگری کے جو بھی اوشریت ہیں اسے چھو کر کے سردھا بھاو سے نمن کروں گا انیک ورشوں کی میری اچھا آج پوری ہوئی میرا من بہت گد گد ہے میں بھاو بھی بھور ہوں دسکوں تک جو سپنا سنجویا ہو اور اسے آج اس پویتر بھومی کو سپرس کر کے پورا ہوا ہوگا آپ کلپنا کر سکتے ہیں میرے بھیتر کتنا افوت آنند ہوگا ساتھیوں اکیسویں صدی میں بھارت کے ویبھو کی تصویر بھی میری آنکھوں میں گھوم رہی تھی اور میں لب میں سمیت تک اندر رہا میں سمدر دوارکا اور آج کے ہاں دیر آئی آنے میں اس کا کارن بھی میں اندر کافی دیر رکا رہا میں سمدر دوارکا کے اس درسن سے ڈکسید بھارت کے سنکلپ کو اور اور مجبوط کرتے ہیں ساتھیوں آج مجھے سدردن سیتو کے لوکارپن کا بھی ساتھیوں مجھلا 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 ساری سوخاتیں آج گجرات کو دی ہیں اس کے علاوہ سکوبا ڈائیونگ پردھان منطری نرندر موڈی نے کی اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں تصویروں کے ذریعے لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک اس طریقے سے پردھان منطری نرندر موڈی کا یہ گجرات دورہ کئی معنیوں میں اہم رہا ہے جہاں پی ایم موڈی نے اب سے کچھ دیر پہلے سکوبا ڈائیونگ کی اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منطری کا یہ دورہ کئی معنیوں میں اہم ہے اور اس سے پہلے آج کا دن کیوں خاص رہا ہے تو وہ تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے آپ دیکھیں بیٹ دوارکہ مندر میں جا کر کے پردھان منطری نرندر موڈی نے پوجہ آرچنا کی اس کے بعد آپ دیکھیں تو سدرشن سیتو کا انہوں نے آج لوکارپن کیا اور گجرات کی جنتہ کو دیش کی جنتہ کو یہ پل آج سمرپت کیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ پل کا نرکشن کرتے ہوئے بھی پردھان منطری نرندر موڈی آپ کو تصویروں کے ذریعے نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں تو لوگوں کا ابھیوادن بھی پردھان منطری نرندر موڈی نے سویکار کیا تو یہ گجرات کا دورہ کئی معنیوں میں اہم ہو جاتا ہے اور ان تصویروں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ گجرات کے لیے آج کا دن کتنا اہم ہے اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتا دیں کہ سوخاتوں کی ایک جھڑی ہے جو آج گجرات کے لیے لگی ہے چاہے وہ دوارکہ کو سوخات ملنے کی بات ہو پور بندر کو سوخات ملنے کی بات ہو تو پردھان منطری نرندر موڈی لگاتار سوخات گجرات کو دے رہے ہیں اس سے پہلے یہ تصویریں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ یاد آئے گا لکش دویب لکش دویب میں بھی پردھان منطری نرندر موڈی جب پہنچے تھے تو وہاں بھی سمندر کی گہرائیوں کو پردھان منطری نرندر موڈی نے نا پا تھا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ تصویروں کے ذریعے ہم آج جو پردھان منتری نریندر موڈی کا ابھی تک کا گجرات کا کارکرم رہا ہے جو دورہ رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کیوں ہم اسے بار بار اہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے لوگ سبا چناؤ بہت نزدیک ہے تو ان پانچ تصویروں کے ذریعے پردھان منتری نریندر موڈی کا آج کا گجرات دورہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج جو دوارکہ کو سوخات دی ہے تو اس میں صدرشن پل کا آج انہوں نے گھاٹن کیا جس کی لمبائی لگ بھگ دو دشملہ تین دو کلومیٹر کی ہے پل کے نرمان میں کل نو سو اسی کروڑ روپے جو ہیں وہ خرچ آئے ہیں فٹ پاک کے اوپری حصے میں سولر پینل لگا ہوا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں بھارت کا یہ سب سے لمبا کیبل سپورٹ کا پل بن کر تیار ہوا اور آپ کو بتائیں کی اس کے اوپری حصے میں سولر پلیٹ لگے ہوئے ہیں سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور اس سے ہوگا کیا کی بجلی کا اتپادن ہوگا ایک میگا وارٹ کی بجلی پیدا یہاں ہوگی اور آپ کو بتا دیں کی پل پر شاندار کلاکیرتی دیکھنے کو ملے گی یہ ایک طریقے سے پرٹن ستھل کے طور پر بھی وکشت ہو رہا ہے سدرشن پل بھگوان شریف کرشن کو پوری طریقے سے سمرپیٹ ہے جس کی لاغت لگ بھگ 980 کروڑ روپے آئی ہے آج یہی پل پردھان منتری نریندر موڈی نے اس کا لوکارپن کیا 980 کروڑ روپے اس میں خرچ آئے ہیں سولر پینل لگا ہوا ہے یہ سولر پینل جو ہے یہاں سے ایک میگا وارٹ کی بجلی پیدا ہوگی پل پر شاندار کلاکیرتی دیکھنے کو ملے گی سدرشن پل بھگوان شریف کرشن کو پوری طریقے سے سمرپیٹ ہے اور اس کی لمبائی لگ بھگ دھائی کلومیٹر کے آس پاس ہے پل کے نرمان کو اگر دیکھا جائے تو اس کا نرمان اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اوکھا اور بیٹ دوارکہ دویپ جو ہیں انہیں جوڑے گا چلے اب آپ کو سنواتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اس سمیں دوارکہ میں بول رہے ہیں یہ بھی بھگوان شریف کرشن نے میرے ہی بھاگیا میں لکھا تھا مجھے خوشی ہے کہ میں پرماتما کا آدیش کا پالن کر کے اس نائد پر کو نفہ پایا اس پھول کے بننے سے اب دیش بھر سے یہاں آنے والے سرددالوں کو بہت سویدہ ہوگی اس پھول کی ایک اور بشیس بات ہے اس میں جو شاندار لائٹنگ ہوئی ہے اس کے لیے بجلی پھول پر لگے سولر پینل سے ہی جھٹائی جائے گی سودرسن سے تمہیں بارہ ٹوریس گیلری بنائی گئی ہے آج میں نے بھی ان گیلریوں کو دیکھا ہے یہ ادبوت ہے بہت ہی سندر ہے سودرسن ہی ہے ان سے لوگ اتھاہاں نیلے سمندر کو نحار پائیں گے چاہتھیوں آج اس پبیتر احسر پر میں دیو بھومی دوارکہ کے لوگوں کی سراغنہ بھی کروں گا یہاں کے لوگوں نے سوچتہ کا جو میشن شروع کیا ہے اور مرے پاند لوگ سوشیل میڈیا سے ویڈیو بھیجتے تھے کہ دوارکہ میں کتنی جبردست سفائی کا کام چل رہا ہے آپ لوگ خوش ہے نا تمہانا بجانے آنن تو نا سفائی تھی تو ایک دم بطو ساپ ساپ لاغے جن پڑ اوے تمہاری جواب داری شو پاچو مہارے آؤ پڑتے ساپ کروا مہارے آؤ پڑتے ساپ راکس ہوگے نہیں جرہا ہاتھ اٹھا کریں کو اوے اپنے دوارکہ نے گنڈی نہیں سوا دیئے منجور منجور دیکھئے بیدیش کے لوگ یہاں آئیں گے انیک سر دھلو آئیں گے جب وہ سوچتہ دیکھتے ہیں تو آدھا تو ان کا من آپ جیتے ہی لیتے ہیں چاہتھیوں جب میں نے دیش واسیوں کو نئے بھارت کے نرمان کی گارنٹی ڈی بھی تو یہ بیپش کے لوگ جو آئے دن مجھے گالی دینے کے شوقین ہے وہ اس کی بھی مجھاک اڑاتے تھے آج دیکھئے لوگ نیا بھارت اپنی آنکھوں سے بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں جنہوں نے لنبے سمیہ تک دیش پر ساسن کیا ان کے پاس اچھا شکتی نہیں تھی سامان یا جن کو سویدہ دینے کی نیت اور نشطہ میں کھوٹ تھی کانگریس کی پوری طاقت ایک پریوار کو ہی آگے بڑھانے میں لگتی رہی اگر ایک پریوار کو ہی سب کچھ کرنا تھا تو دیش بنانے کی یاد کیسے آتی ان کی پوری شکتی اسی بات پر لگتی تھی کی پانچ سال سرکار کیسے چلائیں گوٹالوں کو کیسے دبائیں تبھی تو دوہزار چودہ سے پہلے کے دس سالوں میں بھارت کو یہ صرف اگیارہویں نمبر کی ایکانومی بنا پائے جب آرسے بابتہ اتنی چھوٹی تھی تو اتنے بیراد دیش کے ایسے بیراد سپنوں کو پورا کرنے کا سامرس بھی اتنا نہیں تھا جو تھوڑا بہت بجٹ انفرسٹیکچر کے لیے رہتا تھا وہ یہ گوٹا لے کر کے لوٹ لیتے تھے جب دیش میں ٹیلی کوم انفرسٹیکچر کو بڑھانے کیا سمایایا کانگریس نے ٹو جی کو ٹالا کر دیا جب دیش میں سپورٹس انفرسٹیکچر کو آدھونک بنانے کا اوسر آیا کانگریس نے کومن ویل کو ٹالا کر دیا جب دیش میں ڈیفینس انفرسٹیکچر کو مجبوط کرنے کی باری آئی کانگریس نے ہیلی کپٹر کپ مرین کو ٹالا کر دیا دیش کی ہر جروت کے ساتھ کانگریس صرف بشواز گات ہی کر سکتی ہے ساتھیوں دو ہزار چودہ میں جب آپ سبھی نے مجھے آشرباد دے کر دل نہیں بھیجا تو میں آپ سے وائدہ کر کے گیا تھا کہ دیش کو لوٹنے نہیں دوں گا یا رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی